اسلام علیکم ناظرین ہیروزہ فی اسلام ٹی وی افیشل میں خوش آمدید میں ہوں مفتی رزوان ناظرین گیارویں صدی عیسمی اہل اندرس کے لیے کسی امتحان اور آزمائش سے کم نہ تھی جب اندرس میں توائف الملوک کی حد سے بڑی اور مسیحی حکومتوں کی طرف سے مسلمان ریاستوں پر حملوں کا آغاز ہوا اور اسلامی اندرس کی سرحدیں سکرنا شروع ہو گئیں تو اس وقت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی مسلم ریاستوں کے عمراء کو اپنے انجام کا خطرہ لاحق ہوا چنانچہ انہیں ہمسایہ مسلمان ریاست کا فرما روا یوسف بن تاشفین اپنی امیدوں کے آخری سہارے کی صورت میں دکھائی دیا اندرس کے سفیروں نے یوسف بن تاشفین کو اندرسی مسلمانوں پر ہونے والے مسیحیوں کے مظالم کی لرزخیز داستانیں سنائیں اور اسے مسیحی حملوں کے خلاف امداد کے لیے بھلایا جس کے نتیجے میں یوسف بن تاشفین نے سن دسو چھاسی عیسوی میں سو جہازوں کے ساتھ بارہ ہزار کی فوج لے کر افریقہ کی بندرگاہ سبتہ سے اندرس روانہ ہوا اور زلاقہ کے میدان میں مسیحی لشکر کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے اسلامی اندرس کو مسیحی یلغاروں سے اگلے دو سو سال تک محفوظ کر لیا ہم آج کی ویڈیو میں جنگ زلاقہ پر تاریخی حوالہ جات سے روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ یوسف بن تاشفین کیسے محض بیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ دیارے غیر میں ایک بڑی فوج سے آ کر ٹکرایا اور اسے ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دیا ہیروزہ فیسلام ٹی وی افیشل کو جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ایسی ہی نادر و نیاب معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اندرس کی اسلامی ریاست کے عظیم حکمران حشام ثانی نے اپنے چھبیس سالہ دور حکومت میں ہسپانیہ میں ابرتی ہوئی مسیحی ریاستوں کے خلاف باون مہمات میں ہی سلیا اور کبھی بھی شکست نہ کھائی لیکن سن ایک ہزار دو عیسوی یعنی اس کے انتقال کے بعد اسپین میں مسلم حکومت کو زوال آ گیا اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی سن دس سو بیاسی عیسوی میں مسیحی حکمران الفانسو ششن نے کشتالہ سے اپنی تاریخی فتوحات کا آغاز کیا ناہل مسلم حکمرانوں میں اسے روکنے کی ہرگز صلاحیت نہیں تھی سن دس سو پچاسی عیسوی میں اس نے بنو امیہ کے دور کے دار الحکومت تلیطلا پر بھی قبضہ جمع لیا شہر کے عظیم باسیوں نے اگرچہ پانچ سال تک مسیحیوں کے خلاف بھرپور مضاحمت کی لیکن بلاخر ہمت ہار بیٹھے الفانسو کا اگلا حدف سرگوثہ کی کمزور ریاست تھی مسلم حکمرانوں کی ناہلی کے مکمل ادراک کے بعد علماء نے شمال مغربی افریقہ میں دولت مرابطین کے امیر یوسف بن تاشفین سے رابطہ کیا اور ان سے اندلس کی ڈوبتی ہوئی مسلم ریاست کو بچانے کا مطالبہ کیا ناظرین اشیبلیہ غرناطہ اور بیتھلیوز کی عظیم مسلم ریاستوں کے کازیوں نے یوسف بن تاشفین سے مطالبہ کرتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ وہ مقام حکمرانوں کی خودمختاری کو برقرار رکھیں گے یوسف بن تاشفین نے تمام شرائط کو تسلیم کیا جس کے بدلے میں انہیں قلعہ قائم کرنے اور اپنی فوج کو منظم کرنے کے لئے ساحلی شہر الجزیرہ سے نوازا گیا انتظامات مکمل کرنے کے بعد یوسف بن تاشفین بارہ ہزار فوجیوں کے ساتھ اشیبلیہ روانہ ہوا اور الجزیرہ کے قلعے میں پانچ ہزار فوجیوں کو چھوڑا وہ آٹھ روز اشیبلیہ میں رہا اور اندلس کے حکمرانوں کی جانب سے فراہم کردہ فوجی دستوں کی ترتیب و تنظیم کرتا رہا کل بیس ہزار افواج کے ساتھ یوسف بن تاشفین شمال کی جانب روانہ ہوا جہاں اس کا ٹکراؤ لسللاقہ کے مداد میں الفانسو ششم سے ہونا تھا کشتالہ کے بادشاہ الفانسو ششم کی فوج اسی ہزار شہ سواروں پر مشتمل تھی جس میں دس ہزار پیادے اور تیس ہزار قرائے کے عرب فوجی موجود تھے جبکہ یوسف بن تاشفین کل بیس ہزار لشکریوں کے ساتھ تھا جس میں بارہ ہزار بربر اور ان بارہ ہزار بربر سپاہیوں میں دس ہزار شہ سوار اور دو ہزار پیادہ تھے جبکہ مقامی آٹھ ہزار سپاہی بھی موجود تھے دونوں سپاہ سالاروں نے جنگ سے قبل پیغامات کا تبادلہ کیا یوسف بن تاشفین نے دشمن کو تین تجاویز پیش کی اسلام قبول کرو جز یا دو یا جنگ کرو الفانسو نے مرابطین سے جنگ کو ترجیح دی جنگ تئیس اکتوبر سن دسو چھاسی عیسویں بروز جمعہ صبح سورج نکلتے وقت الفانسو کے حملے کے ساتھ شروع ہو گئی یوسف بن تاشفین نے اپنی فوج کو دستوں میں تقسیم کیا پہلے دستے کی قیادت عباد سالس المعتمد کر رہا تھا جبکہ دوسرے دستے کی قیادت خود یوسف بن تاشفین نے کی دوپہر تک المعتمد کی فوج ہی الفانسو کا مقابلہ کرتی رہی جس کے بعد یوسف بن تاشفین خود اپنے تازہ دم فوج کے ساتھ جنگ میں داخل ہو گیا اور الفانسو کی فوج کا گھراؤ کر لیا جس پر مسیحی فوج میں افراد تفری پھیل گئی یوسف بن تاشفین نے سیاہ فام بھشندوں پر مجتمل اپنے تیسرے دستے کو حملے کا حکم دے دیا جس نے آخری اور فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے جنگ کا فیصلہ مسلم افواج کے حق میں کر دیا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح سے نوازا اور کفار شکس خردہ ہو کر بھاگنے میں ہی آفیت سمجھنے لگے مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ اسی ہزار کے مسیحی لشکر میں سے صرف چند سو سپاہی ہی زندہ بچے باقی میدان جنگ میں مارے گئے جبکہ الفانسو ششم زندہ تو بچ گیا مگر اس کی ایک ٹانگ زائع ہو گئی اس جنگ کے بعد اس میدان کو زللاقہ کے نام سے پکارا جانے لگا کیونکہ زللاقہ کامانہ ہوتا ہے پھسلتا ہوا میدان کیونکہ مارکے کے روز اس قدر خون بہا تھا کہ افواج کو قدم جمانے میں مشکل ہونے لگی تھی اس تاریخی فتح کے نتیجے میں اگلے دو سو سال تا قسمین میں مسلم حکومت موجود رہی بسورت دیگر چودہ سو بانوے کی بجائے دس سو بانوے ہی میں ختم ہو جاتی اس جنگ کو سلیبی جنگوں کے آغاز کی اہم ترین وجہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں شکست کے بعد ہی مسیحیوں نے مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جارہیت کے سلسلے کا آغاز کیا سپین کی مسلم ریاستوں کی بقا میں جنگ زللاقہ کو ایک اہم مقام حاصل ہے ناظرین آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجئے اور دیکھتے رہیے سنتے رہیے ہیروز آف اسلام ٹی وی افیشل پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایسی ہی نادر و نایاب معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اپنے مزبان مفتی رزوان کو اللہ نگہبان